اوڈیا جنگ اوڈیا جنگ اپنی زندگی حسوہ حسنہ قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کیلئے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیر مقبول احمد نقشبندی کا سنجھوروں میں جاری دوروزہ روحان اجتماع کی آخری نشت سے بیان تبصیلات کے مطابق اللہ والی مسجد وارڈ نمبر 6 انجھوروں میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا دوروزہ روحان اجتماع منقض ہوا جس میں حضرت مولانا عبدالفتہ نقشبندی معروف مذہبی سکالر حضرت مولانا حارن محویہ پیر علی اسکر نقشبندیہ اور دیگر علماء اکرام نے بیان کیا جبکہ روحانی اجتماع کی آخری نشت سے حضرت مولانا مقبول احمد نے خصوصی بیان کرتے ہوئے کہ ہمیں اپنی زندگی حسوہ حسنہ اور قرآن و سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کے لیے اللہ وآلوں کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں مکمل اسلام لانے کے لیے ہمیں اللہ کے حکامات کو ماننا ہوگا اپنی زندگی میں اسلام کو لانے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا شرک اور بدد کو چھوڑ کر حق اور سچ کا رستہ اپنا نہ ہوگا جبکہ روحان اجتماع میں چیئرمن نیوز پل کمیٹی سنجھورو حاجی رانا محمد انور نے شرکت کی جبکہ اس واقعے پر علماء کرام نیا چنین نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ سالانہ سلسلہ نقشبندی کا پروگرام ہے اس کا مقصد امت کی اصلاح اپنی بھی اصلاح اور اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کیونکہ یہ وطن ہمارا اپنا وطن ہے اس وطن کو پر امن رکھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ہم سب کی اصلاح ہو جائے ہمارا قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے ہمارے نبی کی حدیث نبی کی صیرت بھی ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ ہر فرد اپنی اپنی اصلاح کر لے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ اسی لیے یہ الحمدللہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں امت کی اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کے لیے آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کریں ہمارے لوگ بھی ترقی کریں یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے نبی کی احادیث پر عمل کرنے والے بنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ آج اٹھارہ نومبر کو اللہ والی مسجد کے اندر اللہ والوں کی محفل سجائی گئی جس میں اللہ والے لوگوں نے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو صحیح راہ راست پر لانا اور لا کر اللہ کی طرف ان کی ان کا جو ہے نظریہ اللہ کی طرف ان کو لگانا تاکہ وہ اللہ اللہ سیخ کر اللہ کی طرف آ جائیں اللہ کی جو ہے خوش ندوی حاصل کر لیں تاکہ جو ہے اس کا مین مقصد جو ہے وہ لوگوں کو صحیح راہ دکھانا اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت بٹھاتے ہیں اور یہ سلسلہ نقش بندیہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ آج یہاں وار نمبر چھے سنجوروں کے اندر اللہ والی مسجد میں پیر اسگر صاحب کے جو ہے سرپرستی میں بہترین پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں لوگ آ کر اپنا تذکیہ نفس کر رہے ہیں اور ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر اس آیت پر عمل کریں کہ اگر اپنے دلوں کو سکون اور اتمنان دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد یہ الحمدللہ ہمارے سنجوروں شہر کے اندر وار نمبر چھے میں اللہ والی مسجد میں تقریباً بائیس سال سے یہ روحانی اجتماع نقش بندیہ سلسلے کے تحت ایک تو سلسل کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ ہمارے شہر کے اندر ایسا روحانی روح پرور پروگرام جس سے لوگوں کو روحانیت ملتی ہے آج کا لوگ جو ہے موسوکی میں گانوں میں شیطانی کاموں کے اندر روحانیت تلاش کر رہے ہیں حالانکہ یہ ایک روحانی سلسلہ صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی چلا آ رہا ہے یہ اسی کی کڑی ہے اور اسی کا یہ تسلسل ہے کہ یہ اللہ والے لوگ لوگوں کی باطنی اصلا اور روحانی علاج یہاں سے ان کو مہیا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس سلسلے کو نظر بس سے بچائے اور دعا ہے اللہ تعالی اس کو تعدیر قائم و دائم جاری و ساری رکھے